تاخیر ہو گئی کافی اور آپ لوگ توجہ میری طرف کریں اور گفتگو کو بند کر دیں برائے کرم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین ومن تبعہم بحسانن الہ یوم الدین اما بعد ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لئے ہے جو اس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں ایک بہترین خلقت میں بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور حسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے اور جو ہمیں ضرورت چاہی اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اللہ کی طرف سے امن میں ہیں راحت میں ہیں اتمنان و سکون میں ہیں صحت اور آفیت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو صحت اور امن والی زندگی دے جو لوگ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں مصیبت میں ہیں خوف اور حراس میں ہیں غم و علم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے درود و سلام کا نزول ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو بیان چل رہا تھا پیچھلا جو درس ہوا ہے توحید ربوبیت سے متعلق اور آج کا جو بیان ہے توحید کی جو دو قسمیں بچ گئی ہیں ان دو قسموں سے متعلق آج کا بیان ہے تو انشاءاللہ ہم اس بیان کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو درس ہے یہ ہمارے لیے پونجی ہے بیسک چیز ہے بنیاد ہے ان چیزوں کو جانے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں اور ان چیزوں میں غفلت سستی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارا عمل بھی اللہ کی ہاں ناقابل قبول ہو سکتا ہے اس لیے اس بنیاد کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے جب ہم سمجھ لیں تو اس بنیاد کو پہلی فرصت میں ہمیں گھر والوں کو اپنی اولاد کو بیوی کو اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہے پہلی فرصت میں پھر اس کے بعد جو ہمارے ریلیشن میں ہیں ہمارے متعارفین ہیں ہمارے رابطے میں ہیں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ یہی پیغام سارے انبیاء لے کر آئے جس پیغام کو گھر گھر پہنچنا ہے ہر فرد تک پہنچنا ہے ہر مسلمان تک پہنچنا ہے اور مسلمان کے علاوہ اس توحید کا پیغام ہر مشرق تک پہنچنا چاہئے ہر کافر تک پہنچنا چاہئے ہر اللہ کی ہر بندے تک پہنچنا چاہئے تو اس پیغام کو جتنا عام کریں گے آپ نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نبیوی مشن کو آگے بڑھائیں جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنی قوم کو بتایا ہے اس پیغام کو ہم ہر فرد بشر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں توحید کی ہم نے تین قسمیں بیان کی تھی توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماع صفات پہلی قسم ہم نے جان لی ہے اب آتے ہیں توحید کی دوسری قسم کی طرف توحید علوہیت کی طرف توحید علوہیت توحید تو آپ نے سمجھ لیا ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے کو توحید کہتے ہیں اس میں لفظ جڑا ہوا دو کلموں سے بنا ہوا توحید اور دوسرا کلمہ علوہیت توحید سمجھ لیا آپ نے علوہیت کا مطلب ہوتا ہے علوہ یہ الالہ سے بنا ہوا ہے جو لا الہ اللہ میں موجود ہے جس کو سارے پیغمبر دے کر بھیجے گئے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے وہی الہ جو لا الہ الا اللہ میں ہے وہی الالہ سے علوہیت بنا ہوا ہے تو علوہیت الالہ سے مشتق ہے عربی زبان میں الالہ کہتے ہیں ایسی ہستی جس سے دلی محبت ہو اور جس کی تعظیم کے ساتھ بندگی کریں الالہ کسے کہتے ہیں جس سے ہم قلبی محبت کریں دل سے محبت کریں اور تعظیم کے ساتھ حد درجہ توقیر کے ساتھ جس کی ہم بندگی بجا لائیں کسی فورس کے ساتھ نہیں یا نادانستہ طور پہ نہیں یا یوں ہی جو ہے کسی خیال میں نہیں بلکہ شعور کے ساتھ تعظیم کے ساتھ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اس کو الالہ کہا جاتا ہے اور ہر قسمی کی عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہوتی ہے تو اس توحید کو توحید علوہیت کو چونکہ اس میں عبادت کا معنی داخل ہے اس لئے اس کا ایک نام توحید عبادت بھی ہے توحید علوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں اس توحید میں تمام قسم کی عبادتیں جو اللہ سے متعلق ہیں داخل ہیں ایک تو ظاہری عبادتیں نماز روزہ زکاة ہیں اور وہ تمام عبادتیں بھی جو قلب سے متعلق ہیں اور وہ باطنی ہیں جیسے ڈر ہے امید ہے خوف ہے رجا ہے یہ جو دلی آمال ہیں قلبی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں بھی اس عبادت کے اندر داخل ہیں صرف سجدہ یا نماز ہی عبادت نہیں ہے نماز ظاہری اعتبار سے جو ہم اللہ رب العالمین کے تقرب کے لئے انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادتیں ہیں اور جو قلبی اعتبار سے جو عبادت انجام دیتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے وہ بھی عبادت کے اندر داخل ہیں اللہ رب العالمین نے اسی پیغام کو دے کر توحیدِ علوہیت کو دے کر تمام انبیاء کو بے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پیغام لے کر آئے تو یہ وہ دعوت ہے توحیدِ علوہیت اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے اب آپ اتنی بات سمجھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ السلام تک ایک دعوت جو تمام انبیاء میں مشترک تھی وہ یہ تھی توحیدِ علوہیت کی توحیدِ عبادت کی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَ ہم نے تمام امت میں ایک رسول بھیجا ہے تمام امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوم نہیں چھوڑی جس میں اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو کیونکہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے بغیر پیغمبر بھیجے یا بغیر پیغام اس تک پہنچائے اس کو عذاب نہیں دے سکتا ہے جب تک اسے یہ بتا نہ دے کہ خالق کون ہے بندگی کس کی ہونی ہے اس کو بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اسی نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے جمعی امت کے اندر پیغام رسانی کا سلسلہ جاری کیا اور ہر امت اور ہر قبیلے اور قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر ایک رسول کو بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جب یہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کلام برحق ہے گو کہ ہم ناموں سے چند انبیاء کو جانتے ہیں لیکن آج تک جتنی قومیں گزری ہیں جن بہت سارے ممالک دنیا میں تباہ ہو گئے آج جو نقشے میں بہت سارے ممالک جو دیکھتے ہیں دو سو چھپن ممالک ہو یا تین سو ممالک ہو ہمارے جو علم میں جو ممالک ہیں ہو سکتا ہے کچھ زمانے میں ایسے بھی ممالک رہے ہوں گے جن کو آج ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وجہ سے غرقاب کر دیا ہوگا نست و نابود کر دیا ہوگا بہت سارے قومیں جن کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ اطورات و انشیل میں ہے نہ بائبل کے اندر ہے نہ دوسری مذہب کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین بہت ساری قومیں بھیجی ہوں گی بہت ساری ممالک رہے ہوں گے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہو سکتا ہے بہت سارے ممالک بھی تباہ ہو گئے ہوں گے تو ہمارے علم میں جو چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں ہم اتنا ہی جانتے ہیں لیکن اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی قوم کو بھیجا ہے ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا اچھا ہر قوم کے اندر جو رسول بھیجا ہے ان کی دعوتیں مشترکہ کیا تھی اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ہر پیغمبر ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی عبادت سے بچو اللہ کی بندگی کرو صرف اللہ کی بندگی کرو یہ دعوت لے کر جمعی انبیاء آئے اور اللہ کی دعوت کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ ہمیں تعوط کی بندگی سے بچنا ہے تعوط کسے کہتے ہیں ہر وہ جو اللہ کی مقابلے میں پوجا جائے پوکارا جائے جس کی پرشتس کی جائے جس کی بندگی کی جائے وہ تعوط ہے تعوط تغیان سے بنایا ہے تغیان کہتے ہیں نافرمانی سرکشی کرنے کو حس سے تجاوز کر جانا تو جو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کریں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکار ہے تو جس کو پکارا جا رہا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تاغوت ہے یا جو کوئی اپنی طرف بلائے میری بات مانو میری تابداری کرو میرا حکم مانو مجھے فالو کرو وہ بھی تاغوت ہے چاہے نفس آپ کو بلائے جو نفس انسان کا ہے نفس بھڑکاتا ہے برائی کی طرف اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ کا زمیر آپ کا نفس بلا رہا ہے کسی طرف اور آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ اس عالم میں تاغوت کی بندگی کر رہے ہیں نفس کی غلامی کر رہے ہیں جس کو اپنے لفظوں میں نفس کی غلامی کہتے ہیں اور اس کو آپ شریع استلامی یہ سمجھ لیں کہ نفس کی آپ عبادت کر رہے ہیں خواہشات کی آپ عبادت کر رہے ہیں اگر نفس کے علاوہ کوئی انسان آپ کو دعوت دے رہا ہے آئیے آپ میرا سجدہ کریں میرے آگے جھکیں میں جو کہتا ہوں وہی مانے میں جس کو حرام کہوں اس کو حرام مانو میں جس کو حلال کہوں اس کو حلال سمجھو میں جو فتوہ دوں اسی کو حرف آخر مانو میری بات کو جو ہے بس حرف آخر سمجھنا اگر اس طریقے سے کوئی دعوت دے رہا ہے اور اس کا بیس قرآن و حدیث نہ ہو یعنی وہ جو بتا رہا ہے اپنی طرف سے اپنے منس اپنی طبیعت سے بتا رہا ہے اور اپنا ایک نظام لاغو کر رہا ہے فالو کروانا چاہ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ بھی تاغوتی نظام ہے جیسے آپ جمہوریت کو لے لیں جمہوریت میں قرآن و حدیث نہیں چلتا جمہوریت میں بندوں کا نظام چلتا ہے نفس کا نظام چلتا ہے لوگوں کا نظام چلتا ہے تو یہ جمہوری نظام بھی جو ہم اپنے دنیا میں اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں یہ تاغوتی نظام ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر کوئی قانون آ جائے اور اس کو فالو کیا جانے لگے تو وہ تاغوتی قانون تاغوتی نظام ہے تو یہ تاغوت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تابع داری کرنا حکم ماننا بندگی کرنا یہ تاغوت ہے تو ایک اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے تاغوت سے بچو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتا دیا کہ جمعی قوم کے اندر ہم نے پیغمبر بھیجا ان سب کی مشترکہ دعوت تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرے اور تاغوت کی عبادت نہ کرے اس آیت سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لئے انجام دیں گے اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے افسوس کی بات یہ ہے اس بات کو دنیا کے کچھ مسلمان سمجھتے ہیں اور بہت سارے مسلمان آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ کہلاتے ہیں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور تاغوت کی بھی عبادت کرتے ہیں تاغوت تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے جس کی بات مانی جائے جس کو فالو کیا جائے وہ سب تاغوت ہے تو ہم اللہ کے علاوہ تاغوت کی بھی بندگی میں شریک ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تاغوتی نظام میں ملوث ہے یہی دعوت سارے انبیاء لے کر آئے اور میں نے بتایا کہ یہی دعوت یہی وہ دعوت تھی بھاری اور مشکل دعوت تھی جس کا انکار مشریکین نے حد رسول میں کیا تھا توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا انہوں نے اور وہ دعوت جو سب سے بڑی دعوت تھی اس کا انکار کیا وجہ کیا تھی آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں وجہ یہ تھی کہ مشریکین نے الگ الگ کاموں کے الگ الگ معبودان معبودانے باطلہ بنا رکھے تھے ہمارے فلاں کام کے فلاں دیوی ہمارے فلاں کام کے فلاں دیوی جیسے ہندووں کے یہاں ہے پیسہ کے لئے فلاں لکشمی ہے اور جو ہے روزی کے لئے فلاں ہے اور جو ہے بارش کے لئے فلاں ہے اور جو ہے قسمت بنانے کے لئے کچھ اور ہے تو جیسے ہندووں کے یہاں الگ الگ دیوی اور دیوتاں ہیں تو کافروں نے بھی ایسے ہی لات منات عزا ود یغوس یعق اور نصر اس طرح کے معبود بنا رکھے تھے تو وہ سمجھ لیا فوراً لا الہ الا اللہ کی جب دعوت لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ لیے کہ ان کی دعوت کو ماننے سے ہمارے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ ہمیں ان معبودان کو چھوڑنا پڑے گا ہاتھ دھونا پڑے گا ان سے ان کے در پہ جو جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں ان کو اپنا شفارسی بناتے ہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا وہ انہوں نے سمجھ لیا لیکن آج تک افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کا بڑا طبقہ نہیں سمجھ رہا کتنا فرق ہے آج کے مسلمان میں اور اس دور کے جاہلی دور کہا جاتا تھا جاہلی دور میں اکثر لوگ ناخادہ ہوتے تھے پڑے لے کے کم ہوا کرتے تھے ناخادہ جن کو ڈار کے ایک ایج کہیے ایسے زمانے کے لوگ فوراں چھٹکی میں سمجھ لیے اور آج کا زمانہ ترقی زیادہ زیادہ زمانہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کو جدید تہذیب کہلے روشن زمانہ کہلیں اس زمانے کے لوگ جس میں رات میں بھی اندھیرہ نہیں ہوتا ہے ساری ساری رات لیڈ جلی رہتی ہے تب بھی لوگوں کو صحیح چیز نظر نہیں آتی سجائی نہیں دیتی ہے یعنی آج سائنس کا زمانہ ٹکنالوجی کا زمانہ سمجھ بوجھ کا زمانہ ایک ایک چیز کو ہم تھرمامیٹر سے ناپ لیتے ہیں اور پہمائش کے ذریعے ہر ایک چیز کو باریک سے باریک چیز کے بارے میں خلاوں میں جو ہے بغیر اس کے جو ہے ٹھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں آبادی نہیں وہاں آبادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ایک چیز پر اپنی پکڑا اور گرفت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود جو موٹی بات ہے جو فوراں اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ فرق ہے آج کے زمانے کے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور کے جو مشرقین تھے فوراں سمجھ لئے اس لئے انہوں نے توحید کا توحید ربوبیت کا اقرار تو کیا لیکن توحید علوہیت کا اقرار نہیں کیا آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن میں رشاد فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اگر تم ان مشرقین سے پوچھتے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا پیدائش یہ مانتے تھے کہ ہم جو وجود میں آرہے ہیں ہماری پیدائش ہو رہی ہے ہماری پیدائش اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے اللہ پیدا کرنے والا یہ ان کا جواب ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے آگے کیا فرمایا فَأَنَّا يُفَقُونْ تو تم کہاں سے بھڑک جا رہے ہو کہاں بھٹکے جا رہے ہو یعنی بہکانے والا تم کو کدھر بہکائے لے کے جا رہا ہے اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے تم کو کس نے پیدا کیا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا یہ بات مان رہے ہیں پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مانتی ہو اللہ ہمیں پیدا کیا لیکن بندگی نہیں کرتے ہو تمہاری اقل میں یہ بات آ کیونی رہی ایک چیز جو مسلمہ قضیہ ہے کہ خالق اللہ ہے تو جب خالق اللہ ہے معبود اللہ ہے تو بندگی بھی اسی کی ہوگی جو معبود ہے جو خالق ہے بندگی اس کیونی چاہیے ہماری اقل یہ کہتی ہے تو اللہ اسی پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ پھر تم جا کیدھر رہے ہو بھاک کیدھر رہے ہو یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کس وجہ سے تم بھاک رہے ہو یعنی وہ اس وجہ کیا ہے وہ دلیل اور سبب کیا ہے جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو مانتے ہو خالق اللہ ہے پھر دلیل یہاں موجود نہیں ہے کہ تم بھاکو لیکن پھر بھی تم نہیں اللہ کی بندگی کر رہے ہو جب بندگی کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے جو آج کے مسلمانوں کے لئے بھی سمجھنے کے لئے ایک لمحے فکریہ آئے کہ آج کے مسلمان اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے جب آپ نے خالق اللہ کو مان لیا تو وہی خالق بندگی کے لائے کہ دوسرا کوئی اور بھی نہیں قرآن کی ایک دوسری آیت اسی پنسپندبن میں دیکھیں یہ سورہ انکبوت کے آیت نمبر تیرسٹھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْفَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوتِهَا اگر تم ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے وہ کون ہے جو اس بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ کون ہے تو یہ کیا جواب دیں گے لَيَقُوْ أُلُنَّ اللَّهِ تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ نے بارش برسائی اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا بیدار کیا اللہ نے مردہ زمین کے اندر روپ ہو کی ہے جان ڈالیے یعنی زمین کو اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے بارش اللہ نازل کرنے والا پھر آگے اللہ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لئے یہ جب مان رہے ہیں آپ کی بات آپ جو کہنا چاہتے ہیں جس توحید کو آپ بتا رہے ہیں یہ مشرقین مان رہے ہیں آپ کہیں ساری تعریف اللہ کے لئے تو یہ الحمدللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساری تعریف سارا شکر اللہ رب العالمین کے لئے اس کا دو پس منظر ہے الحمدللہ کہنے کا ایک تو یہ پس منظر ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں بطور خاص جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں کیا ہے کہ یہ بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور پھر بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جب زمین کو زندگی ملتی ہے تو پھر وہی زمین غلے اگاتی ہے دانے اگاتی ہے ہر قسم کے پیڑ پودے میوے جات زمین جب زندہ ہوتی ہے تو وہ زمین پھر ہماری ضرورت کی چیزیں وہ زمین پیدا کر رہی ہیں تو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے خود بخود اپنی زبان سے بے ساختہ یہ بات کہہ دیتا ہے الحمدللہ یعنی ساری تاریف اللہ کے لیے جو بارش برسانے والا ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے اور اس زمین سے ہماری ضرورت کی ساری فصلیں غزائیں اور میوے جات سبزیاں اور ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے تو وہی جب خالق ہمیں دے وہی رہا ہے تو شکر اسی کا ہونا چاہیے تاریف اسی کی ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے پیساختہ انسان کی زبان پر آ جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے بارش کون نازل کرتا ہے تمہیں روزی کون دیتا ہے وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین تو آپ تو وہ بات کہنا ہی چاہتے ہیں آپ کے پاس already ہے منوانا چاہتے ہیں سامنے والا بھی یہ چیز مان رہا ہے اس کے یہاں بھی یہ چیز مسلم ہے زبان سے یہ بات نکلتی ہے الحمدللہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں میں جو بتا رہا ہوں تو تم پہلے سے یہ مان رہے تمہارے یہ چیز مسلم ہے تو اتمام حجت کے لئے کہ ہاں میری بات تو اب صحیح ہو گئی میں جو کہنا چاہ رہا تھا جو دلیل دینا چاہ رہا تھا میں وہ دلیل دے کر تم نے اخرار کر لیا ہے اب یہ میری بات پکی ہو گئی پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے بل اکثرہم لا یاقلون بلکہ ان کی اکثریہ جو ہے سمجھتی نہیں ہے اقل نہیں رکھتی ہے یعنی یہ مان رہے بارش نازل کرنے والا اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ اس کے باوجود پھر کوئی دلیل نہیں بچتی ہے راہ فرار کے لئے بندگی اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی کی جائے ان کے پاس اب دلیل نہیں ہے اس کے باوجود بھی غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو پھر یہ ہے اقل نہیں رکھتے ہیں سوچتے سمجھتے نہیں اقل سے خالی ہیں اور یہ پیدل ہیں تو اب یہ بات اگر آج کے مسلمان پر فٹ کریں اس آیت کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو بہت سارے مسلمان کافروں جیسے ملیں گے مشرکوں جیسے ملیں گے جو اس زمانے کے تھے مانتے تھے خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے تدبیر کرنے والا اللہ ہے اس کے باوجود جب بندگی کی باری آتی تھی تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے بلکہ یہی معاملہ تو یہی تک نہیں ہے بلکہ آج معاملہ تو یہاں تک پھز گیا ہے کہ توہید ربوبیت میں بھی آج مسلمان مشرکوں سے گئے گزرے ہیں توہید ربوبیت میں شرک کرنے لگیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ بھی قسمت بنانے والا ہے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں اولیاء ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں روزی دیتے ہیں بارش برسانے کی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں زندہ کو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یہاں تک قدرت رکھتے ہیں یعنی اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مت پوچھئے کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قم بیذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھو میرا پیر قم بیذن اللہ نہیں کہتا ہے قم بیذنی میرے حکم سے اٹھ جاؤ یہ تو اللہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے لوگ میرا پیر یعنی میرا پیر اتنا بڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پھیل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ میرا پیر وہ نہیں کہتا ہے میرا پیر ڈائریکٹ کہتا ہے میرے حکم سے اٹھ جاؤ اب بتائیے یعنی ماننے میں کتنا آگے تک چلے گئے کیسا عقیدہ آج کے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ لوگوں کو بڑھا دیا توحید ربوبیت میں آج مسلمان کی اکثریت شرک میں واقع ہے علی مشکل کشا علی کو مشکل کشا سمجھنا یا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھنا وہ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں جواب دیتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے سارے شرکیہ آپ کو نات ملیں گے جن میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کو پکار آجاتا ہے ابھی فلسطین کا مسئلہ ہے فلسطین کے مسئلے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں ہماری مدد کیجئے ہماری مدد کو آئیے یہ پکار اللہ رب العالمین کے لئے ہونی چاہیے یہ پکار اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے ہماری پکار سننے والا جواب دینے والا اور ہماری پکار پر مدد کرنے والا اکیل اللہ رب العالمین ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں مشرقین تھے توحید و ربویت کو مانتے تھے لیکن توحید علوہیت کا انہوں نے انکار کیا تھا اور انکار کا سبب بھی وہی بنا تھا کہ وہ لوگ جو ہزاروں معبودان باطلہ بنا رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں ان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا اس لئے انہوں نے توحید علوہیت کا انکار کیا اور توحید ربوبیت میں لیکن بڑا پکا ان کا ایمان تھا وہ مانتے تھے خالق اللہ رب العالمین اچھا توحید علوہیت میں ایک چیز تو آپ سمجھتے ہیں ظاہری عبادت توحید علوہیت کسے کہتے ہیں توحید عبادت کو یعنی خالص اللہ کی بندگی کرنا تو ایک تو بندگی کا مفہوم کیا ہے خالص اللہ کی بندگی کرنا ایک تو ظاہری عبادت ظاہری بندگی جیسے نماز ہے نماز پڑھتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نظری اعتبار سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے اس کے جو حرکات اور سکناتیں نظروں سے ہماری آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں عبادت وہ بھی ایک کچھ ہم بیٹھے ہیں اور ایک بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی بندگی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اللہ سے خواب کھا رہا ہے اللہ سے محبت کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ سے رشتہ لگا رہا ہے وہ اس کا دل عبادت میں منہمک اور مشغول ہے یہ عبادت ہم نہیں دیکھتے ہیں تو قلبی عبادتیں بہت ساری ہیں وہ بھی عبادت کے اندر داخل ہیں جیسے جو ہے اللہ سے ڈرنا ہوا محبت کرنا ہوا بھروسہ کرنا ہوا امید لگانا ہوا اور اندر سے اللہ کو پکارنا ہوا یا رب ہماری مدد فرما فلسطین کے مسلمان جیسے ابھی پریشان ہیں ہم بیٹھے بیٹھے دل میں ہم یاد کر سکتے اللہ ان کی مدد فرما ان کی افادت فرما دشمنوں کو غرق کر دے ان کو نست و نابود کر دے ہم دل میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کر سکتے اور اللہ اس عبادت کو سمجھ رہا ہے سن رہا ہے ہماری مدد کر سکتا ہے تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اللہ سے محبت کی قرآن کی ایک آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور تم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے جیسے جو بزرگ کو مانتے ہیں جو غوث کو مانتے ہیں پیر کو مانتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے یہ بات میں نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ مولانا آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بات بتانے والا اللہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جان رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے کس کس کام میں منامک ہیں مشہول ہیں کیا کیا کر رہے ہیں ایک ایک کیفیت کو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کی اس بات کو ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے شفارسی بنا رکھا ہے اور ان شفارسی کو ان شریک آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے یہ حق نہیں ہے یہ صحیح بات کیا ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے شدید محبت نہیں کرتے ہیں کیونکہ محبت یہ عبادت ہے اور سب سے زیادہ عبادت ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے یہ سچی محبت کرنے والے صرف ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں غیر اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں وہ پھر ایمان والے نہیں ہیں ایمان والوں کی پہچان یہ ہے آپ گفتگو سے پکڑ سکتے ہیں یہ بندہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بندہ جو اپنی طرح بلا رہا ہے یہ بندہ جو اپنے مذہب کی باتیں بتا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والا ہے یا غیر اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اگر غیر اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان کے زد ہے یہ توحید کی زید ہے عبادت توحید میں داخل ہے اور جو توحید کی زید ہے عبادت کی زید ہے وہ مشرکہ شرک والا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی طرح غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسے قم بے اذنی کہتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا ہے کہ میرا پیر وہ ہے جو اپنے حکم سے مردے کو اپنے نام سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے اللہ سے بھی آگے بڑھانا ہوا اللہ پس سے بھی زیادہ محبت کرنا ہوا اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان سے انسان کو نکال دیتی ہے کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت یہ توحید ہے اور ایمان والے ہی ایسا کرتے ہیں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ یہ ظلم کرنے والے آج سمجھ لیتے بوجھ لیتے ظلم کرنا اور ظلم کسے کہتے ہیں شرک کرنے کو بے شک ظلم جو ہے سب سے بے شک شرک جو ہے سب سے بھاری ظلم ہے تو شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے شرک کی بات بیان کی توحید کی بات بیان کی ہے توحید محبت کی بات بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین ظلم کا کلمہ اجتعمال کیا گیا کہ یہ لوگ شرک میں واقع ہیں وَلُوْ يَرَلَّدِينَ ذَلَمُونَ اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اگر ابھی سمجھ جائیں اِذْ يَرَونَ الْعَضَاب جبکہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے جیسے اسرائیل کی بات سمجھ لیں ابھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قوت والے ہیں عرب کے جتنے ممالک ہیں بائس کنٹری خلیجی ممالک ان کے پاس ہتھیار نہیں قوت نہیں ہماری طرح سلحہ نہیں ہماری طرح پاور نہیں ہے تو ہم ان کو مسل دیں گے چیوٹی کی طرح ان کو اس پر ناز ہے اور یہ ناز ہے امریکہ ہمارے ہیں انگلینڈ ہمارا ہے روس ہمارا ہے بڑے پڑے جن کو ویٹو پاور حاصل ہے وہ لوگ ہمارے ہاتھ میں مماری مٹی میں ہیں ان عرب ممالک کو اور عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی ستاون کنٹری مسلم کنٹری ہیں یہ زب ہمارے سامنے کچھ نہیں حالانکہ اسرائی یا یہودی لوگ تھوڑے ہوا بادی کی اعتبار سے لیکن ان کو زوم اتنا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں خبر کر رہا ہے یہ جو ظلم کرنے والے شرک کرنے والے اگر ابھی سمجھ جائیں سبھل جائیں جبکہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھلی جائیں گے عذاب دیکھیں گے سمجھ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے ان القوة للہ جمعہ بے شک ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں ہماری قوت تو کچھ نہیں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں فیراؤن سے زیادہ ظالم اور جابر دنیا میں نہیں آیا ہوگا فیراؤن جب دوبنے لگا اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے کیا کہا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اس پر یقین ہو گیا نا جب اللہ کا عذاب دیکھا اللہ کی قوت دیکھ لی کہ اللہ موجوں میں کیسے انسان کو دوباتا ہے اللہ عذاب سے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کرتا ہے جب اپنی آنکھوں سے اس نے عذاب دیکھ لیا اللہ کی حقیقت معلوم ہو گئی اللہ اسے لوگوں کو خبر کر رہا ہے کہ جب تمہیں عذاب اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا تب تو یقین ہوئی جائے گا عذاب سے پہلے سمل جاؤ عذاب میں پھر بچ نہیں پاؤ گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر بچتا نہیں کوئی عذاب کے وقت پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی فیراؤن توبہ کر رہا تھا گویا ایمان نہ رہا تھا اور جس وقت اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے عذاب سے پہلے اس لئے اللہ خبر کر رہا ہے اگر تم ابھی سمل جاتے ہو ابھی تم اپنی اصلاح کر لے تو تمہارے حق میں خیر ہے لیکن جب عذاب آ جائے تو تم سمل نہیں پاؤ گے تمہیں یقین کرنا پڑے گا ان القوت للہ جمعیہ بے شک ساری قوتیں اللہ کے لئے ہیں وان اللہ شدید العقاب اور اللہ رب العالمین بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اللہ جسے پکڑتا ہے اسے کوئی بچانے والا نہیں بڑے بڑے فراؤنیوں کو بڑے بڑے سلاتین کو روسا کو جوابرا کو بڑے بڑے ایسے لوگ جو دنیا میں پوری پوری آبادی پوری پوری نسلوں کو پوری پوری قوم کو غلام بنائے تھے جیسے چاہتے تھے ان پر اپنی حکومت کرتے تھے جیسا چاہا اور ویسا لوگوں سے کام کروایا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک اور اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا کر دیتے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی اسے بچا نہیں سکا اس کے لاؤ لشکر اس کے خزانے اس کے ہتھیار اس کی سلطنت اس کی مملکت اس کی دولتیں کچھ کام نہیں آئے تو آج اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم قوت والے ہیں جب یہی اسرائیل پر اللہ کی مار آئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں کو جو اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے تھے اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انہی کی نسلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنایا ہے بنی اسرائیل کی نسل میں تھے وہ لوگ جو نافرمانی کیے پھر یہ لوگ دردر بھٹکتے رہے تین ہزار سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے جہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہٹلر ہٹلر نے جو ہے کتنے لوگوں کو ایک مرتبہ میں گیس چمبر میں ساٹھ لاکھ یہودی کو جان سے مار دیا ہے جبکہ گیارہ ملین انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر کو ٹھیرایا جاتا ہے ایک ارب دس لاکھ اتنے یہودیوں کو مارا ہے اتنے لوگوں کا خون بھایا اس کے باوجود یہ بچ گئے ہٹلر تو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن یہ لوگ یہودی بچ گئے یہودی بچے اس لیے بچے کہ نبی کی بشارت پوری ہونی ہے نبی نے جو قیامت کی پیشنگوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جگہ تک مسلمان چن چن کرے گا کہ یہودی کو نہ مار دے ایک ایک یہودی کو مسلمان قتل کرے گا یہاں تک اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا کوئی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا وہ درخت بول پڑے گا وہ پتھر بول پڑے گا یہاں بھی ایک یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو سوائے غرقت کا ایک درخت ہے صحیح مسلم کے اندر آیا ہے غرقت ایک درخت ہے وہ درخت ان کو بچائے گا باقی ساری چیزیں ان کے خلاب گواہی دیں گی غرقت ایک جھاڑی اور کانٹے دار درخت ہے اسی لئے آپ کو بیت المقدس کے علاقے میں یہ درخت کافی لگتا ہے اور یہودی لوگ اس درخت کو جان موجھ کر لگاتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے ان کو حدیث پر یقین ہے کہ زمانہ آنے والا ہے جس وقت ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے کیونکہ یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ قول پورا ہونا ہے اس لئے ہٹلر تمام یہودی کو ختم نہیں کر سکا تھا باقی رہنا ہے اور ہم ان کا حساب و کتاب کریں گے آج اگر نشے میں ہے طاقت کے غرور میں ہے اور اپنے اصلحے پر ناز کرتا ہے ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے لوگ ان کو چن چن کر زمہ کریں گے اور ماریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عبرتناک سزا دے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا تو یہاں محبت کی مثال دی جا رہی تھی کہ مسلمان کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں شریک ٹھیراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے یہ شرک ہے اللہ جیسی محبت کسی غیر سے کرتے ہیں وہ شرک ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوف کا ذکر کی ہے خشیت کا یہ خوف خشیت یہ بھی ایک طرح سے محبت ہے عبادت ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ عبادت ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے یہ کافر لوگ دار الندوہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم محمد کو شہر بدر کر دیتے ہیں ان کا قتل کر دیتے ہیں یا جینا ہمارا حرام کر رکھا ہے یعنی ہمارا کام بگاڑ کے رکھا ہے یہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے اللہ رب العالمین مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالی نے مومی کو بارے میں فرمایا اتخشونہوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو ان کافروں سے فاللہ احق انتخشاؤ اللہ ہی سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ کافر یہ مشرق یہودی یہ نصرانی یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اللہ سے تم ڈرو اللہ سے تم ڈرتے ہو اللہ پر توقل رکھتے ہو اللہ تمہارے لئے کافی یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں ترغیب دی ہے اور آج کے مسلمانوں کے لئے اس میں نصیحت ہے کہ آج بھی اگر ہمیں اگر ہم کہیں پریشان ہیں یا ہم قوت میں اور مادی اعتوار سے کمزور ہیں اور ہم ستائے جارہے ہیں گھمرانے کی ضرورت نہیں ہماری شہادتیں قبول ہوں گی ہم جو اس اس تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ تکلیف ہماری اللہ کی ہم قبول ہو رہے ہیں اس سے ہمیں ہمارے لئے آخرت کا عذاب جو ہے حلقہ ہو رہا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ایک امت مسلمان کے اندر جو دنیا میں پریشانی آتی ہے قتل کیا جاتا ہے توفان اور زلزلے کی مسلمان شکار ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالی آخرت کا عذاب اٹھا لیتا ہے مومنوں کو آخرت میں پھر انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا تو الحمدللہ یہ بشارت ہمارے لئے تو گھبرانا نہیں اگر تکلیف دے حالات آ جائیں ہمارے لئے ہمارے خلاف محول پیدا ہو جائیں ساری کافر طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں پھر بھی ہمیں نہیں گھبرانا ہے ایمان کی وہ دولت ہے جو اللہ سے رشتہ جو ہے استوار رکھواتی ہے اور صرف اللہ سے خوف کھانے کے لئے وہ دولت اور طاقت ہمیں کہتی ہے کہ صرف اللہ سے خوف کھاؤ انکن تم مومنی اللہ ہی سے ڈرتے رہو اگر مومن ہو تو مومن جو ہوتے ہیں سچے ایمان والے ہوتے ہیں صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو یہ خوف بھی کیا ہے عبادت ہے اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنا چاہیے ہمارے یہاں غیر اللہ سے بھی بہت زیادہ ڈر آ جاتا ہے آپ دیکھیں ان کے بہت سارے مزار پہ لوگ جاتے ہیں تو الٹے پیر واپس آتے ہیں بے عدبی نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے یہ ہمارے گھر کا کوئی کام بگڑ نہ جائے یہ مقصد ہوتا ہے یعنی در ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہیں کوئی ضرر کوئی پریشانی نہ آ جائے الٹے پیٹ نہیں دکھانا ہے بے عدبی ہو جائے گی اور یہ بھی تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف اور ضرر لاحق ہو جائے گی یہ تو خوف کھانا ہو اگر آپ غیر اللہ سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں تو یہ شرک ہے پھر اس کے بعد آپ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں لہٰذا مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے تو یہ تفصیل میں آپ کو بتا رہا تھا توحید انوحیت کی یعنی توحید عبادت کی اب توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسما و صفات ہم اس کی طرف چلتے ہیں توحید کی تیسری قسم توحید اسما و صفات جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین کے کچھ اسما ہیں اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں ہم اللہ کا نام رکھتے ہیں ہم اللہ کے صفات بتاتے ہیں اللہ نے جو خود قرآن میں بتایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر فرمایا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ نام ہے اللہ کے یہ صفات اپنی طرف سے ہم اضافہ نہیں کرتے ہیں اللہ اپنے نام میں اپنے صفات میں شان والا ہے یعنی اپنے صفات اور اپنے نام میں کمال رکھتا ہے نام بھی کمال کا اور آپ کے صفات بھی کمال کی بدرجہ اتم اس کے اندر کمال مطلق ہوتا ہے اس جیسے کسی کا نام نہیں ہے اس جیسے کسی کے صفات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے اسمہ میں اور اپنے صفات میں یکتہ بھی ہے اور تنہا بھی ہے اللہ کے ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی سادھی نہیں ہے تو توحید اسمہ صفات کی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں تنہا ہے اور اپنے صفات میں تنہا ہے اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کیا جائے گا بغیر تاتیل کے بغیر تمثیل و تشبیح کے اور بغیر تحریف کے اللہ کے عصمہ حسنہ پر ایمان لانا ہے بغیر تاتیل کے صرف پورے کی بات نہیں کر رہا اللہ کا کوئی نام بھی ایک بھی نام انکار نہیں کر سکتے اللہ کی کوئی صفت آئی ہے اس میں سے کسی بھی صفت آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ثابت ماننا پڑے گا یہ اللہ کے اسمہ ہیں یہ اللہ کے صفات ہیں اور نہ تو تعطیل ماننا ہے نہ تمثیل و تشبیح اس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کرنے اللہ کے کوئی صفت ہے تو اس کی ہم کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ مثال سے تشبیح اور تمثیل سے پاک ہے اور اس میں تحریب بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے جو اسمہ ہیں وہ صفات ہیں تو ان کے جو ظاہری معنی ہیں وہی معنی ہم تسلیم کریں گے ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں بیان کریں گے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ بھی معنی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں ذکر کرے اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں پر غزب نازل کرتا ہے تو غزب سمجھتے ہیں غصہ کو کہتے ہیں غیز و غزب کو کہتے ہیں اب یہاں یہ نہیں کہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے اس سے مراد فلاں اس سے مراد فلاں ہے نہیں جو ظاہری معنی ہے وہی لیں گے اگر اس معنی کے علاوہ دوسرا معنی لیتے ہیں اس کو تحریف کہتے ہیں معنی بدل دینا تحریف کرنا تو ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے بغیر تعتیل کے تمثیل و تشبیح کے بغیر تحریف کے اللہ کے عصمہ اور صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے اس باب میں ہمیں کچھ اصول اور نظریات کو ہمیں سمجھنا ہے چند اصول اور نظریات اس باب میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے جو عصمہ اور صفات ہیں وہ اللہ کے جو شایان شان ہیں اسی کے بقدر ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہے جو قرآن میں آئے ہیں جو حدیث میں آئے ہیں بغیر تعتیل بغیر تشبیح بغیر تمثیل اور بغیر تحریف کے اور اسی طریقے سے اللہ کے جو عصمہ اور صفات ہیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں ان تمام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم انہی عصمہ اور صفات پر ایمان لائیں گے جو قرآن میں جو حدیث میں انہی عصمہ پر انہی صفات پر اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام نہیں رکھیں گے پچھلے ابتہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا کر اللہ کے لئے استعمال نہیں کریں گے جیسے گوڑ یا اسی طریقے سے خدا جیسی طریقے سے ایران وغیرہ میں فارسی میں یزدان اہرمن خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بناوٹی لفظ نہیں استعمال کریں گے اللہ کے نام پہلے سے موجود ہیں جو قرآن میں جو حدیث میں انہی اسما کے ذریعہ اللہ کو پکاریں گے اور اللہ کے جو صفات ہیں قرآن و حدیث میں وہی تسلیم کریں گے اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کریں گے یا اپنی طرف سے اس میں کسی کو گھٹائیں گے بھی نہیں قرآن کے ایک آیت دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے علم ترہ الالذین تولو قوم غضب اللہ علیہن ماہم منکم ولا منہم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ماہم منکم ولا بینوں یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پسمندر بیان کر رہا ہے مدینہ کا جب مدینہ میں منافق لوگ رہا کرتے تھے وہ منافقین کہتے تھے مسلمانوں سے ہم پکے مسلمان ہیں ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں ہم کوئی کچھے مسلمان نہیں پکے مسلمان ہیں لیکن یہ کرتے کیا تھے مدینہ کے یہودیوں سے ساٹھ گانٹ کرتے تھے جیسا آج کے معاملہ اسرائیل کے معاملے میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ممالک ہیں جو یہودیوں سے ساٹھ گانٹ کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم فلسطینی مظلوم کے ساتھ ہیں وہ حقیقت میں فلسطینی مسلمان کے ساتھ نہیں جیسے کہ آپ ایران کو دیکھ لیں ایران میں یہودیوں کا سفارت خانہ موجود ہے ایران میں یہودیوں کی بڑی آبادی موجود ہے اگر آپ فلسطین کے مسلمان کے ساتھ ہیں تو آپ کے ملک میں یہودی آرام سے کیسے ہیں جبکہ فلسطین میں فلسطین کے مسلمان یہودیوں کی ویسے شہید ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں وہ کیسے ہیں آپ نے اسرائیل کو ملک کیسے تسلیم کر لیا جبکہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے آپ نے سفارت خانہ کیسے کھول لیا سفارت خانہ کھولنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو آپ ایک ملک تسلیم کرتے ہیں یہی حال ترکی کا ہے ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوگان یہ مسلمان ان کو ہیرو سمجھتے ہیں جبکہ آپ دیکھ لیں ابھی یہ خبر سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی امداد کے لیے پہتالیس سو ٹن سبزیر میوے اور جو ہے فلفروڈ بھیجیں پہتالیس سو ٹن یہ کس نے بھیجا ہے ترکی نے بھیجا ہے ترکی مسلمان ملک مانا جاتا ہے اور طیب اردوگان کو مسلمان کا ہیرو مانا جاتا ہے آپ ٹیوٹر پہ فیس بک پر سوشل میڈیا پر صرف دھرکی دیکھتے ہوں گے اسرائیل کا وہ کر دیں گے یہودی کا وہ کر دیں گے آج کتنے دن ہو گئے کتنے دن سے فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں آج تک کچھ نہیں کیا آپ کو صرف دھرکی دھمکی نظر آئے گی کیوں اس لیے کہ ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں تعلقات رہی ہوتے تو اسرائیل کا سفارت خانہ آپ کے ملک میں کیسے ہے سفارت خانہ اسرائیل کا موجود ہے صرف دھمکیاں دے رہا ہے یا گی دھر بھاپکی دے رہا ہے کچھ کر نہیں رہا ہے یہ مسلمانوں کے سامنے یہ منافقت والی بات ہوئی مدینہ کے منافقین ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں یہودیوں سے ان کا ساتھ گاٹھ ہیں پھر آپ نے اسرائیل کو ملک کیسے تسلیم کر لیا صرف سعودی عرب ایک ملک کے ابھی تک یہاں پر سفارت خانہ اسرائیل کا نہیں ہے اس نے ملک تسلیم نہیں کیا لیکن مسلمان جو جذباتی مسلمان ہیں سعودی عرب کو تو گالی دیتے ہیں جنہوں نے اسرائیل اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا لیکن جو ہے ترکی کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں دیکھیں کیسے وہ جو ہے پیٹ میں خنجر گھوپ رہے ہیں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور سفارت خانہ بنا ہوئے ہیں جب ترکی کے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوا ہے تب جا کر کے وہاں کے سفارت خانہ کو یہ دو دن پہلے آگ لگایا کچھ نہیں کیا ہے برداشت نہیں ہوا تب بیر کیپ میں میں اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں مثال دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے مسلمان ہیں لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتی یہ کافروں سے یاری کرتے ہیں دوستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مدینہ کے جو منافقین ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یہ منافقین ان سے دوستی کرتے ہیں ان سے یاری کرتے ہیں اور یہ ایسا کر رہے تھے کرتے تھے اللہ نے بتایا یہ یہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے یہ مسلمان میں بھی نہیں یہ ان میں سے بھی نہیں یہودی میں سے بھی نہیں یہ منافق ہیں یہ منافقوں کا ٹولہ ہے اور کن کی بات چل رہی ہے یہ منافقین مدینہ کے منافقین جس وقت زور و شور سے جن کا زور رب دب 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 دبا تھا مدینہ میں اس وقت کی بات ہے اور جن پر اللہ نے غزب نازل کیا یہ کون لوگ ہیں آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں ڈیلی ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں غیر المغذوب علیہ و لگ دالی غیر المغذوب اس سے مراد پتا غیر المغذوب علیہ و لگ دالی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ میں نہ چلا جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں یہ مغذوب کون ہے یہ یہ یہودی ہے مغذوب اس میں کوئی اختلاف نہیں مفسرین کا مفسرین باعتفاق یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ مغذوب سے مراد یہودی ہیں ظالین سے مراد یہ یہ نصارہ ہے یہودی ہمیشہ مغذوب رہے اللہ کی لانت آئی ہے ہمیشہ اللہ کے غیر و غضب کی شکار رہے ہیں اسی لئے بددعا جاتے ہیں ان کے راستے پر نہ چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلا ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا یہ راتیں بدکار ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ستاتے رہے پریشان کرتے رہے یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہمارے دشمنی رہیں گے قیامت تک یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے دشمنی رہ سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو ان سے یاری نہیں کرنی چاہئے یہ دشمن ہیں ہمیں انہیں دشمن سمجھنا چاہئے یہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں یہ تم میں سے بھی نہیں ہیں اور یہ ان میں سے بھی نہیں ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَدِرُهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بوجھتے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی ایک صفت بیان کر رہا ہے غضب اللہ غضب نازل کیا ایک قوم پر جو یہودی قوم تو اللہ کی ایک صفت یہاں بیان کی گئی ہے اس صفت کا یہ معنی ہے کہ اللہ غضبناک ہوا ناراض ہوا غصہ ہوا ٹھیک ہے تو اس کا معنی یہ نہیں بیان کریں گے کہ اللہ سزاب دیا یا اللہ تعالیٰ کا اللہ کو عقوبت دینے والا یا سزا دینے والا ہے غضب کا جو ظاہری معنی ہے وہی معنی یہاں مراد لیں گے اگر اس معنی سے پھیر کر دوسرا معنی مراد لیتے ہیں تو اس کو تحریف کرتے ہیں اسما و صفات کے باب میں تو ایک مسئلہ آپ کو بیان کیا دوسرا مسئلہ توحید اسما و صفات میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسما اور صفات ہیں کچھ اسما اور صفات آپ دیکھیں گے کچھ اسما بندوں کے بھی ملتے ہیں اللہ جیسے جیسے انسان بھی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے پھر اس وقت انسان کنفیوزن کا شکار ہوتا آخر کیا وجہ ہے اللہ بھی سمیح ہے اور انسان بھی سننے والا ہے اللہ بھی دیکھنے والا ہے اور انسان بھی دیکھنے والا ہے یہاں اس باب میں میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسمہ و صفات میں تنہا اور منفرد ہے اللہ کے اسمہ و صفات میں نہ کوئی کیفیت میں مشابہت ہے نہ اللہ جیسا کوئی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے کیفیت میں تشبیح میں کوئی اللہ جیسا نہیں کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں اور اللہ کی اس کی کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ کی جو صفات اور جو اسمہ ہیں ان کی ہم نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ ان کی مشابہت بیان کر سکتے ہیں صرف لفظی طور پر مشابعت ہے انسان سن رہا ہے یہ لفظی مشابعت اللہ بھی سننے والا ہے لفظی مشابعت ہے لیکن حقیقت جو ہے اس کی تشبیلیں دے سکتے ہیں اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو انسان جیسا سنتا ہے یا انسان سنتا ہے اللہ جیسا سنتا ہے نہیں یہ کیفیت دینا ہوگی ہے یہ غلط ہے تو انسان کے اگر کچھ اصاف ہمیں لگتے ہیں کہ وہ اصاف اللہ کے بھی ہیں اس میں ہم یہ مانیں گے کہ لفظی مشابت ہے لفظ ایک ہے لیکن حقیقی اعتبار سے حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے اس کی کوئی اللہ کی کوئی کیفیت اور کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ایک تیسری چیز ہے اللہ کے جملہ اسمہ و صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی بھی اسم یا صفت کی نفی یا تعطیل کرنا جائز نہیں اللہ کا جو بھی اسم آیا ہے اللہ کی جو بھی صفت آئی ہے اس میں سے کسی کو بھی کسی کا بھی انکار نہیں کریں گے اگر اللہ کے اسمہ و صفات میں سے کسی بھی اسم کا انکار کر دیتے ہیں اللہ کی کسی صفت کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں بڑے بڑے فرقے دنیا میں آئے اور بزاری وہ کہنے میں دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسمہ و صفات کے باب میں گمراہ ہو گئے اور وہ الگ فرقہ بن گیا اور پھر وہ اسلام سے نکل گئے بہت سارے فرقے اسمہ و صفات میں منعرف ہو گئے اللہ کے ناموں کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا اللہ کے صفات کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا اللہ کی کوئی صفت جو قرآن میں آئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں یاد ہے اس کو نہیں مانیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے اندر یہ صفت ہو اللہ کے اندر یہ قدرت ہو یہ تو انسانوں کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت نہیں ہو سکتی ہے اس طریقے سے لوگ اکل اکل لگا کر کے بہت سارے فرقے دنیا میں گمراہ ہو گئے اس میں اکل نہیں لگانے اللہ کے جو اسماء ہیں جو صفات ہم اللہ کے لئے تسلیم کریں گے اس میں سے کچھ بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے چند چیزیں ہم نے توحید علوہیت اور توحید اسماء و صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہماری اس حاضری کو جو یہاں آ رہے ہیں قبول فرمائے اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی اس علم کو ہمارے لئے نفع بخش بنا دے اور اس علم کو ہم اپنے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک سے منتقل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے بطور خاص جو مسلمان فلسطین میں مظلوم ہیں پریشان ہیں ان کو اگر کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی پرخلوص دعائیں تو دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے بیت المقدس پر ہمارا قبضہ اور کنٹرول اسی طریقے سے حاصل ہو جائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں حاصل تھا اے اللہ تُو سننے والا تُو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے سارے حالات سے تُو باخبر ہے ان سب کی تُو غیبی مدد فرمائے زمین کے نیچے سے حفاظت فرمائے اور آسمان کے اوپر سے حفاظت فرمائے چاروں طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اے اللہ جو مریض ہیں ان کو جلدی سے جلدی شفایہ بھی عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی حفاظت فرمائے اے اللہ وہاں کے مسلمان کی تُو غیبی مدد فرمائے اور پوری دنیا کے مسلم حق مرا جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ان کو غیرت دے تاکہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے ان کو مدد کرنے کے لئے آگے آسکے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ناتواں ہیں ہماری حکومت کے اندر طاقت دے ہمارے ایمان کے اندر جذبہ دے ہمارے شعور کو جلا بخش دے ہمارے ضمیر جو سو گئے ہیں اس کو اے اللہ تو چگا دے تاکہ ہم امت کے لئے جاگ جائیں امت کی حفاظت کر سکیں اپنے فلسطین مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت کر سکیں بارے لہا تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو قادر مطلق ہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور یہودیوں کو نست و نابود کر دے اللہ ایک یہودی کو ایسی سزا دے جسے دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور تیری معرفت حاصل کر سکے تیری قدرت کو پہچان سکے اور وہ بھی اسلام میں آ سکے بارے لہا ہماری دعا کو قبول فرما اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں فلسطین کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرما لے اور فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عدا فرما حابین وآخر الدعوانہ فان الحمدللہ رب العالمين